السلام علیکم کراچی ائرپورٹ سے میں جس جہاز پر سوار ہوا تھا اس میں طالبان حکومت کے سفیر مولانا عبدالسلام زعید بھی سفر کر رہے تھے بورڈنگ کے دوران میں نے ان کو پیچھے ایکانومی کلاس میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب جہاز لیول ہوا تو میں ان کے پاس چلا گیا کچھ پاکستانی احلکاروں سمیت ان کے عدگرد کم از کم چھے غیر ملکی نظر آئے تھے جو میرے اندازے کے مطابق ان کی نگرانی کر رہے تھے خاص قسم کے چشمیں اور ایک لائٹ بلو مگر موٹے کپڑے کی شرٹ اکثر ایسے لوگوں کا ٹریڈ مارک ہوتی ہے ان کے پاس والی سیٹ پر کوئی نہیں تھا نہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا نائن الیون کے بعد یہ وہ دن تھے جب افغانستان سے پاکستانی مذاکراتی وفد ناکام واپس لوٹا تھا اور امریکہ پوری طرح جنگ کی تیاری کر چکا تھا میں نے کھڑے کھڑے مولانا عبدالسلام ضعیب سے دعا سلام کی اور ان کو درپیش مسئلے کے بارے میں بات چیت کی انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ امریکہ کا اسامہ بن لادن کے مسئلے سے کوئی سروکار نہیں اور اگر اسامہ کو ہم ان کے حوالے بھی کر دیں گے تب بھی امریکہ نے ہم پر حملہ کرنا ہے اور ہماری حکومت ختم کرنی ہے میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اسامہ کو بتا دے کہ افغانستان چھوڑ کر چلے جائیں اس طرح کم از کم اور لوگوں کو امریکہ سے بات چیت کرنے کا موقع مل جائے گا اس پر وہ ہسنے لگے اور بولے کہ ہم نے اسے کہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہاں چلے جاؤں میں تقریباً ایک گن ٹاؤن کے پاس کڑا بات چیت کرتا رہا اس دوران میں انہوں نے ایر ہوسٹے سے دو دفعہ چھائے مگائی جب جہاز کی لینڈنگ کی تیاری شروع ہوئی تو میں نے ان سے اجازت لیا اپنی سیٹ پر جانے لگا اپنی سیٹ پر جانے لگا تو مولانا نے مجھ سے درخواست کی کہ براہی کرم ہمارے خلاب کسی سے بات نہیں کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا ان کے ساتھ میری یہ ساری گپتگو پشتوں میں ہوئی تھی پرنس گلاس میں ہم نے کچھ اپرنٹس رکھے تھے جن میں ایک ممتاز حسین بھی تھے وہ تقریباً میرے ہم عمر تھے بہت محنت کرتے تھے اپرنٹس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیجیٹل آئی سیز وغیرہ استعمال کر کے چھوٹے موٹے پروجیکٹ بھی بنا لیتے تھے جب میں نے سیمز میں کام شروع کیا تو ان دنوں وہ جبیل کے کسی ہسپتال میں منٹینس دپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے سیمز میں چونکہ ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑھتی تھی اس لئے میں نے ان کو جدہ آنے کا کہا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں آپ کا انٹرویو کروں گا اور دیکھوں گا اگر آپ کا تجربہ اور علم ہماری ضرورت کے مطابق ہوں گے تو آپ کو جاب کی آفر دے دیں گے میں خود ان کو لینے ائرپورٹ گیا گھر پر ناشتہ وغیرہ کرایا اور ساتھ لے کر انٹرویو کے لیے آفس لے گیا انٹرویو کے دوران پتہ چلا کہ ڈیجیٹل لوجک پر وہ جو کام جانتا تھا وہ کافی عرصے سے نہیں کیا تھا اس لئے تقریباً بھول گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ منٹیننس سے متعلق کاموں میں اس کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی میرے ایک قریبی ساتھی جو اس وقت پروجیکٹس کے انچارج بھی تھے نے کہا کہ کوئی بات نہیں اس کو رکھ لیتے ہیں دوبارہ سیکھ جائے گا اور میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا میں نے اس کو سیمیس کی ساری کٹلاکز اور کتابیں وغیرہ دی اور کہا کہ آپ یہ سب پڑھ کر تیاری کریں اگلے کسی موقع پر آپ سے پھر بات کر لیں گے پھر ان کو ائرپورٹ چھوڑ آیا کبھی کبھی رابطہ ہوتا تھا پھر کئی سال گزر گئے اب ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت تھی میں نے ان کے دیئے ہوئے نمبر پر کال کی اور میسج دیا کہ فوری رابطہ کریں دوسری طرف میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اس کی سی وی بنا کر فائل تیار کریں اور اپرویل کے لیے ایچ آر میں بیج دیں بات ختم ہو گئی میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا امتاز نے سیمیس جائن کیا اور کچھ سالوں میں اپنا ایک مقام بھی بنا لیا ایک دن میں زہر کے نماز پڑھ کر سیمیس کے مسجد سے نکل رہا تھا کہ اچار کے ایک ساتھی نے روک لیا ساتھ میں ایک اور صاحب کرے تھے انہوں نے ممتاز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا شخص ہے مہیچوں کے ایسے معاملوں میں کافی تجربہ کر چکا تھا اور درست طریقے پر کام نہ کرنے والوں کی شادی اور رکوانی کی دمکیاں بھی دیتا تھا تو میں فوراں سمجھ گیا ممتاز اسم بالمسمہ ہے نہ صرف یہ کہ بہت اچھا کام کرتا ہے بلکہ میں اس کو کراچی سے ذاتی طور پر جانتا ہوں نہایت پرمابردار ہے اور یہ اور وہ سمجھیں جو لفظ میں نے کراچی میں اردو بولنے والے ساتھیوں سے اور ڈراموں میں سیکھے تھے وہ سارے پراخدلی سے استعمال کیے تاکہ یہ رشتہ بن جائے اس کی پہلی شادی کا کیا مسئلہ ہے پہلی شادی میرے خیال میں تو اس کی شادی نہیں ہوئی فائل میں تو شادی شدہ لکھا ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے میں اسے چیک کر کے بتاتا ہوں ممتاز آپ کی پہلی شادی کا کیا مسئلہ ہے میری شادی اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی آپ کے سی وی میں لکھا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں میں نے تو کبھی سی وی جمع ہی نہیں کرائی تھی اچھا پھر نظار سی وی آپ نے بنائی تھی جی سر آپ کے کہنے پر بنائی تھی آپ کو اس کا نام والد کا نام تاریخ پیدائش گھر کا پتہ سب یاد تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ شادی کی ہے تو آپ نے کہا ہے کتنے عرصے میں ایسے تو نہیں گم رہا ہوگا لکھ دے شادی شدہ بہرحال یہ قرار جرم میں نے لوگوں کے سامنے بھی کر لیا مگر وہ نہیں مانے وہ شک میں پڑ گئے اور وہ رشتہ نہ ہو سکا پھر میری بات پھر بھی درست تھی اس نے ایسے تو نہیں گمنا تھا کسی اور جگہ شادی کر لی اور اب الحمدللہ جوان بیٹے بیٹیاں بھی ہیں میں اگر کبھی غلطی سے ان کے گھر چلا جاؤں تو ممتاز کی بیوی کو ممتاز کے ذریعے یہ آدھیانی ضرور کراتا ہوں کہ میری شکر گزار رہا کرو کہ اللہ نے میرے ذریعے سے وہ دوسری شادی رکوا دی تھی تو آپ سے رشتہ ہو گیا ہمیں سعودی عربیہ میں پائپ لائنس کے کچھ پروجیکٹ ملے تھے جس میں جو بیل سے ریاد مشرقی علاقوں کو پانی کی ترسیل کا نظام حفو پائپ لائنس کا قابل لے ذکر ہیں اگرچہ ہمیں پانی سے متعلق آٹومیشن اور کنٹرول ٹکنالوجی کے لیے سیمنس کے کال ضرور ہے میں کمپیٹر سنٹر کا تعاون حاصل تھا مگر میں چاہتا تھا کہ لوکل سطح پر اتنی مہارت حاصل کی جائے کہ لوگ ٹینڈرنگ اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن خود کر سکیں اس کے لیے پہلے سے متعلقہ امور میں کچھ بنیادی مہارت رکھنے والے لوگ چاہیئے تھے ہم نے اپنے ریکروٹمنٹ ایجنٹس کے ذریعے انڈیا اور پلفائن میں اشتہار دیئے اور سیویز منگوالی اب مجھے ان کا انٹرویوز کرنے کے لیے جانا تھا میرے سپرکنٹ پلان کچھ اس طرح بنا تھا کہ میں پاکستان جہاں اسلامباد میں ایک ہفتہ کے بعد دبائی اور پھر دبائی سے ممبائی پھر سنگاپور اور پھر منیلہ اور پھر جدہ آنا تھا اسلامباد ائرپورٹ پر موجود احلکار نے پوچھا کہ آپ انڈیا کیوں جا رہے ہیں میں نے مقصد بتا دیا کہ وہاں کچھ تجبکار پائپلائن انجینئرز کا انٹرویو کرنا ہے آپ کو پاکستان میں کوئی کام کا شخص نظر نہیں آتا اب ایسے سوالوں کا جواب تو کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا دبائی سے امارات کی جس فلائٹ پر میں ممبائی گیا وہ میری زندگی کی بدترین فلائٹ تھی سارے لوگ سو رہتے اور کیبن میں ناقابل برداشت بدبو پہلی ہوئی تھی کیبن کریو کچھ کچھ وقفے سے ائر فریشنر سے لے کر پوری کیبن میں سپری کرتا جس سے فضاء اور زیادہ بدبودار اور ناغوار ہو جاتی رات میں کسی وقت جب ائرپورٹ پر اترا تو سبس پاسپورٹ دیکھ کر ایک شخص والی لائن میں بلا لیا گیا آپ یہاں کیوں آئے ہیں کچھ پائپ لائن انجینئرز کا انٹرویو کرنے آپ کو پاکستان میں انجینئرز نہیں ملتے اگر میں یہ لوگ پاکستان کے لیے ہمیں اگر یہ لوگ پاکستان کے لیے چاہیے ہوتے تو ہم آپ کے بغیر ایک کام چلا لیتے سعودی عربیہ میں سیمز میں ہمیں مختلف نیشنلٹیز کا ایک مناسب بیلنس رکھنا پڑتا ہے تاکہ لوگ ایک قومیت پر انحصار نہیں کریں اس نے میرے بریف کیس کی تلاشی لی جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ اس کو ملا تھا وہ ایک پرنٹڈ لسٹ تھی جس کے اوپر جاب کے امیدواروں کے نام اور سمری لکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ انٹرویو کا ٹائم ٹویشدہ ٹائم لکھا تھا یہاں تک تو سب ٹھیک تھا مگر ہر ریکارڈ سے پہلے ایک کوڈ لکھا ہوا تھا جو کچھ اس طرح تھا آئی ایس آئی زیرو زیرو ون آئی ایس آئی زیرو زیرو ٹو آئی ایس آئی زیرو زوری تری اور سوان یہ دیکھ کر وہ شخص چونکا یہ کیا ہے یہ میرے ایک انڈین سیکریٹری نے ہماری ڈپارٹمنٹ کے نام اور انڈیا کے تعلق سے کوڈنگ کی ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کا نام انڈسٹریل سلوشنز ہے اس نے ایک ایک لیٹر ادھر سے لیا ہے ساتھ میں ایک لیٹر انڈیا سے لیا یوں آئی ایس آئی بن گیا میں نے فلفائنٹ کی لسٹ بھی دکھا دی تو وہ بظاہر مطمئن ہوا مگر اصل بات اور تھی جو اگلے دو دن مجھے اچھی طرح پتہ چلتی رہی ممبئی میں جس ہوتل میں میری بکنگ کی گئی تھی وہ استباشدہ ہوتل کے بالکل سامنے تھا جو نوے کی دہائی میں دمائے سے تباہ ہوا تھا جب میں نے جب کمرے کی کھڑکی کا پردہ کولا تو سامنے کوئی سو میٹر دور ایک ویران امارت میں میرے کمرے کے ہی سطح پر ٹرائپورٹ پر کیمرہ یا دوربین لگی نظر آئی تھی اور ایک شخص دوڑ کر اس کے پیچھے کڑا ہو گیا تھا میں ابھی یہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ ٹھلیپون کی گنٹی بجی دوسری طرف سے خاتون بولی کہ سیکیورٹی آفس کے لوگ آپ کی کمرے میں آنا چاہتے ہیں ابھی فون میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ دروازے پر دستکت ہوئی ایک خوش پوش اڈیڑ عمر شخص اپنی روایتی مسکراہت کے ساتھ اندر داخل ہوا اور طبیعت پوچھی ساتھ ساتھ تیزی سے کمرے کا جائز ہلیا اور جاتے ہوئے کھلے واشروم میں بھی تقریبا جانگ کر گیا یہ سب کچھ تقریبا ہر تین چار گھنٹے کے بعد ہوتا رہا پھر تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ادھر ہی رہ لیں میں بھی اکیلے بور ہو رہا ہوں کوئی گپ شپ ہو جائے گی دوسرے صبح ایجنسی کے لوگ مجھے پولیس ریجسٹریشن آفس لے گئے وہاں موجود افسر نے دعا سلام کی خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں دو دن کیوں بس مجھے اتنے ہی دن کا کام ہے آپ زیادہ دن رہ لیں گھومے پہ رہیں ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے میں نے کہا مجھے آگے سنگاپور جانا ہے یہاں مزید کوئی کام نہیں شکریہ یہ سنتے ہی اس نے لہجہ بدلا اور اچانک دیمے لہجے میں کہا بننا نہیں ہاں آپ کو ہمارے ملک میں بہت سارے کام ہیں ہمیں سب پتا ہے میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے کابو میں رکھا اور خاموش رہا مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے اشتہال دلا کر کوئی حرکت یا بات کروانا چاہتا ہے کہ اس کی بنیاد پر میرے خلاف کچھ کر سکیں اور میں نے اس کا کوئی موقع نہیں دیا تھا ریکروٹمنٹ کے کام خطع ہوا تو میں نے ایک ٹیکسی منگوائی جس میں میں ممبئی کے چاندی کے زیورات کی مارکٹ جانے کے لئے نکلا ٹیکسی جیسے ہی روانہ ہوئی تو ہوتل کے قریب ہکڑی دو گاڑیاں جن میں سے ایک پولیس کی تھی اور دوسری بظاہر پرائیویٹ لگ رہی تھی اجلت میں ہمارے پیچھے آنے لگی وہ جگہوں پر رشت کی وجہ سے پولیس کو ہمارا پیچھا کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی تو میں نے ٹیکسی ریور سے درخواست کی کہ گاڑیاں ہستہ چلائے تاکہ وہ ہم پر نظر رکھ سکیں اور ہمارے ساتھ سکون سے جا سکیں چاندی کے بازار سے واپسی پر بھی اس طرح پولیس کی ہماری تحاکب کل عام جاری رہی ریاض میں منحل حالی رین میں سیمز بلجیم سے آئے وے کچھ انجینئرز کے ساتھ ایک وارٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ پر میٹنگ جاری تھی دوپہر کے وقفے کے بعد ہم شام میں ایک اور میٹنگ کی تیاری کر رہے تھے میں ہوتل میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور حسبی عادت کام کے ساتھ ساتھ سی این این بھی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا ٹی وی پر کسی جہاز کی ورلڈ ٹریٹ سنٹر سے ٹکرانے کی خبریں آ رہی تھی کچھ دیر بعد سی این این لائیو ٹرانسمیشن شروع ہوئی اور ورلڈ ٹریٹ سنٹر سے کچھ فاصلے پر سی این این کا نیوز اینکر ایک ساتھی کے ساتھ براہرہ سکوریج کرنے لگا ورلڈ ٹریٹ سنٹر کے جس ٹاور سے دھویں اٹھ رہا تھا ایک ہیلیکاپٹر اس کے قریب سے گزر کر اس کا جائزہ لے رہا تھا اس لائیو ٹرانسمیشن میں میں نے ایک اور جہاز کو دیکھا جو دوسرے ٹاور سے ٹکرائے جس کا ذکر نیوز کاسٹر نے کچھ دیر بعد کیا اس منظر نے دنیا کا منظرنام اب تبدیل کر لیا تھا پھر سب لوگوں نے اپنے معمولات بدل لیے تھے پورا دن سی این این کے سامنے سانس روکے بیٹھے رہے اور دل خراش اور وہ دل خراش عام انسانوں کی نقصان اور موت کے مناظر براہ راست دیکھے جب کچھ کچھ وقفے سے وہ سو سو منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو رہی تھی میں اللہ کے فضل سے اور والد صاحب کی دیکھا دیکھی کچھ ہاتھ کا کھلا واقع ہوا ہوں اور کبھی کل کے لیے نہیں سوچا نہ کبھی اپنے ذات کے لیے کچھ پلان بنایا صرف کام کے بارے میں پلان بناتا ہوں اور اس پر عمل درامت کی کوشش کرتا ہوں ایک دن میں امبیلا میں گھر کے بیرونی حصے میں اپنے والد صاحب اور کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ ایک گاڑی سامنے آ کر روکی چاروں دروازوں سے چار لوگ بیق وقت نکلے سب سے دعا سلام کی پھر والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ حاجی صاحب ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگوں میں پیسے بانٹتے رہتے ہیں ہم یار حسین کے علاقے سے آئے ہیں ہم نے مسجد کے لیے زمین خریدی ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسجد بنا کر ہمارے حوالے کر دیں میرے والد صاحب مسکرانے لگے اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ شخص یہ والا ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے کہنے لگے کہ ارے آپ تو بلکل جوان ہے دھاڑی بھی بلکل کالی ہے میں نے کہا پھر کیا کرو اچھا نظر آنے کے لیے دھاڑی کو سفید رنگ دے دوں ہم نے پہلے ان کو چھائے وغیرہ پھلائی پھر میں نے ان سے کہا کہ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں گھر جا کر میں نے والدہ سے کہا کہ صبح جو میں نے آپ کو دو ہزار روپے خرچے کے لیے دیئے تھے وہ مجھے واپس چاہئیے باہر آ کر وہ دو ہزار روپے ان لوگوں کو دے دیئے وہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے ایک نے کہا کہ ہم تو بہت امید لے کر آئے تھے میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ پیسے میں نے والدہ کو خرچے کے لیے دیئے اگر چاہیے تو رکھ لو اگر نہیں چاہیے تو واپس کر دیں میں والدہ کو واپس دے دیتا ہوں باقی مجھ سے ایک بہت قیمتی بات سیکھ کر جاؤ جس شخص کے بارے میں یہ سنو کہ وہ پیسے بانٹا رہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو بانٹ دیتا ہے پیسے اس شخص کے پاس ہوں گے جس کے بارے میں سنو کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا میرے والد صاحب کو یہ بات بہت پسند آئی تھی اور بعد میں اکثر لوگوں سے اس کا ذکر کرتے رہتے تھے اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی اس دن دوپہر کو ایک پرانی بغیر شیشوں کی ٹیکسی میں میں والد کے ساتھ جدہ جانے کے لیے پشاور ائرپورٹ گیا تھا اور دول اور پسینے سے کپڑوں کا برا حال ہو گیا تھا امبیلہ میں گھر بنانے کے بعد ایک کے بعد ایک میں نے بہت ساری زمینیں خریدیں مگر میں نے ایک دفعہ بھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی زمین بیچ دو کیونکہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک بھائی کے ہاتھ اچھی چیز نرزر آ جائے اور اس کی نظریں للچانے لگیں ہر دفعہ جب کسی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو میں نے اپنے آپ کو تنگ کر کے اپنے خاندان کو مشکل میں ڈال کر پیسے دیئے ہیں اور زمین خریدیئے ایسے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے زمین دیکھی بھی نہیں کہ کیسی ہے بس ایک کچھائی اور مدد کے جذبے کے تک خریدی نہ یہ سوچ تھی کہ مجھے سے کوئی فائدہ ہوگا نہ یہ پلان تھا کہ یہ کوئی تجارت کے کام آئی گی میں لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ ایک ناسمت شخص تھا جو نہ قیمت میں بارگیننگ کرتا تھا نہ اچھی بری زمین دیکھتا تھا میں اپنے آپ کو جانتا تھا میں اللہ کیلئے لوگوں کی مدد کرتا تھا اور اللہ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے میں نے خود اگر کسی اشد ضرورت کے تخت اپنے لئے ذاتی راستے وغیرہ کیلئے بھی زمین کی بات کی ہے تو دس دس سال سے کسی نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا میں نے لوگوں کی مدد کی خاطر تین سو کنال زمین بلاوجہ خرید لی یہ معاملہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے مجھے نہ کسی سے امید ہے نہ آئندہ رہے گی اس میں اپنے پرائے سب شامل ہیں یہ بالکل وہی صورت ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال ان سب چیزوں کے باوجود خود کسی سے برائی مناسب نہیں اللہ بہتر پلان کرنے والا ہے اور اللہ راستے کھولنے والا ہے میں سندوز آرمی جرمنی کے شہر کالزروے میں ایک پروجیکٹ کوارڈینیشن کے لیے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مقیم تھا ان میں سے دو نے کہا کہ ہمیں ایک قریبی شہر بادن بادن کے جوہ خانے میں جانا ہے میں نے کہا کہ میں بھی چل کر دیکھنا چاہتا ہوں بہرحال کافی بحث کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے وہاں پہنچ کر میں آدھے گھنٹے تک تو ان کو دیکھ دیکھ کر بہر ہوتا رہا پھر اس عمارت کے اندر ایک کافی شاپ میں بیٹھ گیا ایک اڈیل عمر عورت نے کافی دیتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ ادھر کیوں آئے ہیں میں نے کہا کہ کچھ دوستوں کے ساتھ آیا ہوں ان کا انتظار کر رہا ہوں اس نے ایک لمبہ سانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں نے وضاحت مانگی تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے میں نے آج تک آپ کی شکل یعنی داری والا کوئی شخص جوہ خانے میں نہیں دیکھا